دا سیویر آف کشمیر سن آف دا سوائل شہید بریگیڈی راجندر سنگھ جی کا شہیدی دیوست آج ان کے سامباز علاقے پیتری گاؤں راجندر سنگھ پورا بھگونہ میں منایا گیا آپ کو بتاتے چلے کی شہید بریگیڈی راجندر سنگھ جی کی یاد میں جو بھگونہ میں شہیدی سل بنایا گیا ہے وہیں پر ان کو سچی شردانجلی ارپت کی گئی ان کی شہادت کو یاد کیا گیا ان کی ویر گاتھاؤں کو یاد کیا گیا اور یہاں پر کئی گھنمانے و موجود رہے جنہوں نے آج بریگیڈی راجندر سنگھ جی کی شہیدی دیوست کے اپلکش پر ان کو شردانجلی ارپت کی میں آپ کو بتا دوں جو ان کی ویر گاتھا ہے وہ ویر گاتھا یہ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں جب بھارت پاکستان کا ید ہوا جب پاکستانی فوج لگا تھا نرنتر آگے بڑھ رہی تھی جم کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے یوں کہیں تو جو کوائلی حملہ ہوا تھا اسی حملے میں بریگیڈی راجندر سنگھ جی نے اپنی ایک اہم بھومی کا نباتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی وہ ویر گتی کو پرابت ہو گئے میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستانی فوج لگاتار آگے بڑھ رہی تھی تو پاکستانی فوج کو انہوں نے جو ہے روک کر رکھا اپنی ایک وشیش رن نتی کا استعمال کرتے ہوئے اور اسی دوران وہ ویر گتی کو پرابت ہو گئے میں آپ کو بتا دوں جو ان کی بھومی کا تھی اس حید میں وہ بھرائی نہیں بولی جا سکتی اور اگر بریگیڈی راجندر سنگھ جی اس سمیں نہیں ہوتے تو ش جمع کشمیر بھارت کا ابین انگ نہیں ہوتا لیکن جسنا سے پاکستان پاکستانی فوج کو موتوڑ جواب دیا اور اسی دوران وہ شہید ہو گئے وہ ویر گتی کو پرابت ہو گئے تو اس لیے ان کو دہ سیویر آف کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے ہم بھی دل سے سیلیوٹ کرتے ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ بریگیڈیر راجندر سنگ جی امر رہے شہید بریگیڈیر راجندر سنگ جی امر رہے یہی ہم کہیں گے لیکن کچھ تصویریں آپ کے ساتھ سانجھا کر رہا ہوں جو آپ سکرین پر سافتوں پر ساتھ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی بریگیڈیر راجندر سنگ جی کو سچی شردھانجلی اور پیت ضرور کریں ان کی ویر گاتھاؤں کو آپ ضرور سنیں تو آج ان کا شہیدی دیوست سامباز علاقہ ان کے پیترک گاؤں بگونہ میں منائے گیا فیلال گرنشی کجوریہ جے کی میڈیا کے لیے جائے ہن جائے بھارت موسیقی 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 جنہوں نے کانٹے ڈیوز اس پرمپرا کو اور اس پرلے اور اندر سنجی کو شٹھانگی دینے کا کام ہمیشہ کیا ہے اس کا باقے ساتھ آپ کا موالک جتبہ کے ہمتہار ہوئے آپ لوگ ڈیوز صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دھرٹی چھوڑ بھیلوں کی دھرٹی اس دھرٹی نے ایسے لوگوں کو جان دیا جنہوں نے اپنی پرانوں کی اوٹی دیکھے اس ملک کی سال نے تو کائن کا میدہ کام کیا ہے جنہوں نے اس دیش کی سیادت اور کشمیر کو بچانے کا کام اور دیش کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا ڈیوز صاحب نہیں ہوتے تو شاید آج جنہوں کشمیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے انہوں نے اپنی جان کرنا پرواہ کرتے ہوئے ملک کی کام کیا آج جنہوں نے اس دیش کا نام روشن کیا اور بھیل گھنی کو پرابت ہوئے ہمیں یہاں سے پرینہ لے کے ہمیں اپنے دیش کے لیے ترمان ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے تاکہ یہ دیرگتی ہے اور ہم مشکل سے نمتی ہے ان لوگوں کو جو دیش کے لیے کام کرتے اس سے ہمیں پرینہ لینے چاہیے اسی لیے یہاں پہ کچھ شرپان صاحب نہیں یہاں پہ کچھ اس جترکڑا کے کام کی بات نہیں ہے ہم یہاں کٹے ہوئے ہیں بریگیڈیر جندر سنگھ جی کی جو شہادت ہے اس دن کو منا رہے ہیں ان کو سردانجلی دینے کے لیے آئے ہیں سامبا کا جو میرا اپنا نالج تھا یہاں جوائن کرنے سے پہلے کی یہاں ایکسی لینڈ آف واریرز یہاں بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے بڑی شہادتیں ہوئی ہیں تو جتنا میں نے سوچا ہوا اس سے زیادہ ہے یہاں دیکھ رہا ہوں میں کیونکہ میری ایک پوسٹنگ میں سرکار کا یہ انیشیٹیو تھا کہ ہم سکولوں کے یا جو چوکس ہیں بڑے بڑے ان کا نام شہیدوں پہ رکھیں گے اور میں اس میں تھوڑا سا کام کیا تھا میں نے تو اس کارن مجھے جان کری تھی سامبا میں جو شہید ہوئے ہمارے تو بریگیڈیر جندر سنگھ ایک الگ ہی ان کی امپورٹنس ہے اگر ان کی قربانی اس دن نہیں ہوتی تو شاید جو موکشمیر ہوتا بھی یا نہیں یہ بھی کہہ پانا مشکل نہیں جس جگہ پہ انہوں نے اپنی شہادت دی جمہوں کے ساید کافی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ جگہ کہاں کہ بلکل بارہ مولا دسٹک میں پوری میں ایک جگہ ہے بنیار وہاں پہ یہ شہید ہوئے تھے اور سو لوگوں کی سو سپاہیوں کی ٹکری نے چھے زار ٹرائبل کا سامنا کیا تھا یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ امیجینیشن سے پرے ہے کی کیسے انہوں نے مقابلہ کیا تھا یہ ویل پاور جو سب سے پڑی ہے اور دھیش بکتی جو تھی اس کے قارن یہ کر پا ہے تو میں دسٹک ایڈمیسیشن کی طرف سے ہر کسی کی طرف سے برگیڈر جندر سن کو آج تک دن ان کو شہادت پیش کرتا ہوں اور سانبھا کے جلے کے لوگوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ایسے لوگ یہاں پہ کی زرطی پہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دیش کو ڈیفرنٹ فرنٹس پہ جگہ جگہ قربانیاں دیکھیں اپنے لائف کی برواہ کیے بینا دیش کی سرکشہ کی ڈینکیو